ہیلو نمازکار اب اس فیڈیو میں ہم چوپن میں نو کا ڈیوائیڈ کرنا سکھیں گے تو ڈیوائیڈ کرنے کے لئے دوستوں سرپرتم ہم یدی یہ ایک انک کے سنکھا ہے تو یہاں پر اس کا پہلا انکھ لے کر تلنا کریں گے یہ کیا ہونا چاہیے یا تو نو کے برابار ہونا چاہیے یا نو سے بڑا تب ہی ہم نو کا ڈیوائیڈ کر پائیں گے یدی ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے جیسے یہاں پر پانچ ہے جو نو سے چھوٹا ہے تو ہم کیا کریں گے اگلی انکھ کو اور سامل کر لیں گے تو کتنا مل گیا چوپن جو کیا ہے نو سے بڑا یعنی اب ہم نو کا بھاگ دے سکتے ہیں اب ہم نو کا پہاڑا کتنی مار بولیں کہ ہمیں چوپن سے بڑا نہ ملے ایک نو نو بے نو اٹھارا تین نو ہتائی چار نم ستیس پانس نم پہن تاری اور نو سنگ چوپن دیکھیں نو کا پہاڑا چھے بار بولتے ہیں تو ہمیں کیا مل جاتا ہے چوپن مل جاتا ہے اس کے بعد کیا کرنا رہتا ہے اس کو گھٹا نہ رہتا ہے چوپن مائنس چوپن ہمارا جیرو آگیا تو یہ ہمارا ہو گیا سٹیپ فسٹ اور یہ آگے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس پرکاس سے سٹیپ ٹو تھرڈ ایسے آگے چلتا رہتا ہے یہ ہمارا کیا بن گیا بھاگ فل اور یہ جیرو آپ کا یہاں پر سینس فل ہے بھاگ